السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم نماز ترابیہ کی فضیلت سے متعلق چند ایک روایات دیکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب طلب کے لیے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ سے ثواب پانے کی نیت سے قیام کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گزشتہ گناہ بخش دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر جو ہے وہ سیبن ہنڈرڈن فیفٹی نائن اچھا حقیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ تراویح کی پابندی کی برکت سے صغیرہ یعنی کہ چھوٹے گناہ جو ہیں وہ تو سارے ماف ہو جائیں گے کیونکہ گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ توبہ سے اور حقوق العباد یعنی لوگوں کے حق جو آپ نے حق طلف کی ہیں لوگوں کے رائٹس جو آپ نے نہیں دیئے ہیں انہیں حقوق العباد کہتے ہیں جو آپ نے حقوق العباد بیسکلی لوگوں کے رائٹس ہوتے ہیں یعنی اللہ کے اور بندوں کے جو رائٹس ہوتے ہیں تو حقوق العباد جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ ساتھ جس کا حق مارا ہے اس حق والے کے معاف کرنے سے معاف ہوتے ہیں تو مرات المناجیح میں آپ یہ تفسیر ارشاد فرماتے ہیں اچھا اس کی جلد نمبر دو صفحہ چوہنڈرڈن ایٹی ایٹ پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد پاک ہے سنن نسائی کی روایت ہے کہ بے شک اللہ نے رمضان کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اور میں نے تمہارے لئے رمضان کے قیام کو سنت قرار دیا ہے لہٰذا جو شخص رمضان میں روزے رکھے اور ایمان کے ساتھ اور حسول سواب کی نیت سے قیام کرے یعنی کہ تراویح پڑے تو اپنے گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے ولادت کے دن اس کو اس کی مانے جنا تھا تو سنن نسائی کی روایت ہے حدیث 2207 دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب سید سات قادری